اسلام علیکم گارڈنگ ویڈ پلیجر میں آپ کو کشان دید میرا جو زیبراہ آرتیا ہے یہ اوور وارٹرنگ کی ویسے بلکل ہی ختم ہو گیا اچھا پتہ ہے کہ سکلنٹ پلانٹس مجھے اتنا رہس بھی نہیں آتے منگاتی میں بہت ہوں پتہ نہیں میری غلطی ہوتی ہے یا فیملی میں کسی بچے کی کہ یہ اوور وارٹرنگ کر دیتے ہیں جس کی ویسے یہ ختم ہو گیا یہ اتنا اچھا چل رہا تھا اور جو لوگ سکلنٹس رکھتے ہیں سکلنٹ پلانٹس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ خراب ہی نہیں ہوتا جس لائک ایلو ویرہ ایلو ویرہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا لیکن یہ پتہ نہیں ٹائنی سا پودھا ہوتا ہے اور مجھے تو بہت پسند ہے انڈور میں ہی بہت اچھا چلتا ہے اب جب کہ یہ اس کنڈیشن میں ہو گیا ہے اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی اس سے کتنا ہے جیسے اور بھی لوگ ہوں گے جو اس سکلنٹ کے نیو کمرس ہوں گے جنہیں اتنی فیلڈ کا اس پلانٹ کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہوں گے لیکن ایکسپیرینس نہیں ہوگا یہ ایکسپیریمنٹ تو کرنا چاہیے کیونکہ یہ پلانٹس ہمارے ہیں ہماری مرضی ہم اس پر اتنا چاہے ایکسپیریمنٹ کریں لیکن ایکسپیرینس کے ساتھ کریں جب ہم اس کو سٹڈی کریں کتنے دنوں کے بعد پانی دینا ہے کتنا اس کا اس کا خیال رکھنا ہے تو جی یہ میرا اب جبکہ بلکل ہی ختم ہو گیا ایک ایک لیف میں اٹھا رہی ہوں تو یہ اس طرح سے اللہ اکبر بلکل ہی خراب ہو گیا ہے لیکن پھر بھی میں ہمت نہیں ہارتی اچھا گارڈننگ نا ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ نے ہمت کبھی نہیں ہارنی زندگی کے کسی بھی میدان میں ہر کام اگر ہم سے کوئی کچن میں غلطی ہو گئی تو اس کو سولف کیا جا سکتا ہے ڈرسنگ میں ہماری کوئی غلطی ہو گئی اس کو بھی سولف کیا جا سکتا ہے اسی طرح پلانٹس میں گارڈننگ میں اگر کوئی غلطی ہو گئی اس کا سلوشن ہوتا ہے ہر چیز کا سلوشن ہوتا ہے اور یہ چیز ہمیں نا موٹیویٹ کرتی ہے گارڈننگ میں اچھا جی جب یہ زیبرا ہورتیا کی یہ کنڈیشن ہو کہ ایک ایک لیف بلکل ایسا ہو رہا ہے کہ مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا یہ دیکھئے کس طرح سے کنڈیشن ہے اس کی تو بھی میں ہمت نہیں ہاری اب اس کو میں اس طرح کروں گی جسٹ سنگل سنگل لیف سے لگاؤں گی اور میں پھر اس کا ریزلٹ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی یہ جی میں نے سوائل مکسر بنایا ہے اور اس میں ایز یو جول گارڈن سوائل ہے کوکو پیٹ ہے اور لیف کمپوسٹ ہے اب جی میں اس کو یہ میرا چھے انچ کا ہے یہ میرا دھائی سے تین دھائی انچ کا ہے میں نے اس کے بڑا کیوٹ لگتا تھا اور میں نے سٹنگ ایریہ میں رکھا ہوا تھا لیکن اب یہ جو ہے اس طرح سے میں اس میں لگاؤں گی اور آپ دیکھئے جب اس کے اندر سے سپراؤٹنگ ہوگی تو پھر میں آپ کو آپ کیا کہتے ہیں جو ایکسپرٹ اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ میں اسی طرح لگا دوں یہ جی تین تو میں نے یہ لگا دیا ایک ساتھ اور یہ بڑی تکلیر دے کنیشن ہے تو یہ جو ہے میں ادھر لگا ہوں گی اس کو جسٹ اس طرح لگا کے اس کو یہ کر دیا اور یہ اچھا پتہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی بھی کنیشن ہو جاتی ہے پلانٹ ہی کہ نہ چاہتے بے بی اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے جیسے یہ پلانٹ ہے میرا زیبراہ بڑتیا کے بارے میں ہے کہ اس کے لیف سے بھی یہ سپراؤٹ ہو جاتا ہے سو اب یہ بھی ہم ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور میری عادت ہے کہ میں جب بھی پلانٹ لگاتی ہوں تو میں اس کی اپ ڈیٹ ضرور شیئر کرتی ہوں چاہے وہ ایک منٹ کی ویڈیو ہو یا دو منٹ کی ہو مجھے آپ کے ٹائم کا ہی بہت اچھی طرح احساس رہتا ہے کہ یہ اس طرح سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور میں تو اسپیشلی بچوں اور بچیوں کے لیے بناتی ہوں کہ جو بچے اور بچیاں ہوتے ہیں وہ سکول ٹیوشن کالیج اس کے آنے کے بعد جو ہے وہ گھر کی دنیا بہت اچھی ہوتی ہے بچے بچیوں کے لیے اسپیشلی ہے میری بات کہ گھر کی دنیا اپنی بہت اچھی ہوتی ہے اس میں اپنی من پسند چیزیں رکھیے اور جب ان چیزوں سے آپ بور ہو جائیں جیسے جب آپ تھک جاتے ہیں آنکھیں درد کر جاتے ہیں تو پھر آپ فوراں ہی گارڈننگ کیجئے آپ یقین کیجئے سارے دن کا جتنا بھی سٹریس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ لوگ جو ہے نا دوبارہ سے فریش ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم موبائل لگاتے ہیں جب گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے ہم لگاتے ہیں تو ایک دم سے اچھی اچھی ہو جاتی ہے گاڑی فوراں سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی طرح سے گارڈننگ ہے جی گارڈننگ جو ہم کرتے ہیں تو یقین کیجئے ہم دوبارہ سے ہماری بیٹری بھی ریچارڈ ہو جاتی ہے اور ہم نئے سرے سے انرجیٹک ہو کے دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں تو جی آپ کا عظیب رہاوٹ تھیا اس طرح کا کنڈیشن ہو جائے تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اور میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کے ہم انرجیٹک کرتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی ہے کسی بھی کام میں اگر کوئی کام خراب ہو گیا اس طرح سے یہ ہے لیٹس سپوز آپ کبھی اگر آپ پینٹنگ کرتے ہیں اس میں کوئی تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی یا آپ نے نوٹس بنایے اتنے اچھے نہیں بنے یا مارکس کم آئے کوئی بات نہیں آپ دوبارہ سے اس کو کیجئے تو اسی طرح سے یہ ہے گارڈنگ آپ جب تھک جائیں زندگی کی بھاگ دور سے تو اپنے پلانٹس میں آئیے اور پلانٹس کو ٹائم دیجئے یقین کیجئے پلانٹس جو ہیں یہ آپ کے بہترین دوست ہیں اور گارڈنگ آپ کی بہترین ایکٹیویٹی ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اچھے لاسٹ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو زیبراہ ورس میں نے ایک ایک لیف لگایا ہے کیونکہ دیکھئے یہ ٹوٹلی جو ہے یہ ڈیمیج ہو گیا تھا ڈیمیج کیا ہو گیا تھا یہ ہماری کسی کی غلطی ہے کوور وارٹرنگ کی ویسے یہ دیکھئے آپ اور میں اس کو اب ایسی لگا رکھوں جہاں ہلکی بھول کی سن لائٹ آتی ہو اور اس کو میں پانی ابھی نہیں دوں گی کیونکہ اس کے جو لیف ہیں اورڈیڈی ان کے اندر پانی ہے اور پانی کی ویسے یہ خراب ہو گیا ہے یہ دیکھئے تو آپ کا بھی اگر ریب رہا ورٹ کیا اس طرح خراب ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے جب آپ نیو لگائیں گے تو لگانے کے بعد جو ہے نا آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے اور اس کو ایک دن ڈیریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا ہے ایسی دیاں رکھنا ہے جہاں تیز تپیش آتی ہو جس طرح میرے یہ ٹیرس میں اپنے بھی نہیں امت آرنے اور گارڈننگ کرتے رہنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ